ریجسٹر فریر ایڈ فاروڈ کو سرچ کرنے کا طریقہ آپ کو میں کمپیوٹر سکرین سے سمجھا دیتا ہوں اور اب شپنگ کامپنی سے ڈریکٹ فریر ایڈ لینے کا طریقہ بھی آپ کو میں پھر کمپیوٹر سکرین سے سمجھا دیتا ہوں اگر یہاں پر ٹوزر ریٹس کے بات کروں جو آپ کو فریر فاروڈ کو دینے پڑے اسلام علیکم ایڈ ویڈیو میں آپ کو کنٹینر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کورس کی اٹھاروی ویڈیو میں آپ کو فریر فاروڈ کے بارے میں اے ٹو زیڈ معلومات دوں گا آپ فریر فاروڈ کہہ لیں کارو ایڈنٹ کہہ لیں لوجسٹک سرویس پروائیڈر کہہ لیں فاروڈنگ ایڈنٹ کہہ لیں یا پھر شپنگ ایڈنٹ کہہ لیں یہ سارے ایک ہی بندے کے نام ہیں ایکسپورٹ کی صورت میں فریر فاروڈر کے صرف دو کام ہوتی ہیں نمبر ایک تو شپنگ کامپنی سے آپ کے لیے کنٹینر کو وہ بک کرواتا ہے اور نمبر دو آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ارینج کرواتا ہے یعنی کہ ٹریلر ڈرگ ڈریور کا ارینج کرتا ہے جو آپ کے قریبی پورٹ سے خالی کنٹینر کو آپ کے ویر ہاؤس یا فیکٹری تک پہنچاتا ہے اور کنٹینر سٹفنگ کے بعد آپ کے کنٹینر کو ڈرائی پورٹ یا سی پورٹ جو بھی پورٹ آپ نے سلیٹ کیا ہو وہاں تک کنٹینر کو پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے سیٹی کے قریب ایک بھروسے مند اور ریجسٹر فریڈ فاروڈر کو سرچ کرنا پڑے گا ریجسٹر فریڈ فاروڈر کو سرچ کرنے کا طریقہ آپ کو میں کمپیوٹر سکرین سے سمجھا دیتا ہوں ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کر کے یا پھر ڈریکٹ لی گوگل پر پیفا پی آئی ڈیول ایف اے کو ٹائپ کر کے آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے پیفا کی اس ویب سائٹ میں آپ نے میمبرز پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کا قریبی سیٹی ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے فیصل آباد، اسلام آباد، گرہچی، لہور، پشاور، کوئٹا، سیالکوٹ جو بھی آپ کا قریبی سیٹی ہے میں یہاں پر لہور کو سلیکٹ کر لیتا ہوں لہور کو سلیکٹ کرنے کے بعد سرچ پر کلک کرنا ہے تو لہور سیٹی میں جتنے بھی ریجسٹرڈ فریر فارورڈوں ہوں گے ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر ان کا فون نمبر، اڈریس، ویب سائٹ، کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی تو آپ چار سے پانچ فریر فارورڈوں سے کونٹیکٹ کریں اور جن کا ریٹ اور سروس اچھی ہو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں ریجسٹرڈ فریر فارورڈ کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے کامیں ایکسپیرینس ہوتے ہیں کیونکہ پیفا میمرشی پیتاب دیتی ہے جب ایک فریر فارورڈ کو اپنے کامیں اچھا خاصا تجربہ ہو جائے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی آپ کے ساتھ دونمبری ہو جائے آپ کا مال چوری ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے فریر فارورڈ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر دے تو آپ ایفا کو کمپلین کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی والی وارث تو ہے نا جس کو آپ کمپلین کر سکیں یہی اگر آپ انرجسٹر فریر فارورڈ کے ساتھ کام کر رہے ہو تو کس کے پاس آپ جائیں گے کس کو کمپلین کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دوں جب آپ کنٹینر سٹفنگ کر لیتے ہو آپ نے فیکٹری یا ویر ہاؤز سے تو کنٹینر سٹفنگ کے بعد آپ نے اپنے کنٹینر پر لازمی کوئی سیل لگا لینے پلاسٹک کی سیل کنٹینر پر لگانے کے لیے مارکیٹس میں بہت سی کسیل کی مل جاتی ہے آپ نے وہ پلاسٹک کی سیل لگانی ہے یا اگر آپ کو پلاسٹک کی سیل نہیں ملتی تو آپ جو بھی عام لوگ ہوتا ہے تالہ ہوتا ہے وہ یوز کر لیں کیونکہ راستے میں آپ کا ڈریور کوئی آپ کے کنٹینر سے مال پھر چوری نہیں کر سکتا یا کوئی بھی چیز چیز اگرہ یا کوئی بھی اور چیز کسی بھی طریقے سے ایڈ نہیں کر سکتا تو اس لئے آپ نے کوئی بھی پلاسٹک کی سیل اگر وہ نہیں ملتی تو کچھ تالہ ضرور لگا لینا ہے اور اس تالہ کی چابی آپ نے جو بھی آپ کا کسٹم کلیرنگ ایجنٹ ہوگا اس کو آپ نے ٹی سی ایس کے ثروب بھیج دینی ہے تو کنٹینر اس کے پاس جائے گا وہ ہی پھر کھولے گا اس طرح آپ کا جو بھی مال ہوگا آپ کنٹینر میں وہ محفوظ رہے گا کنٹینر بکنگ کے وقت جو ریٹ آپ کو فریڈ فارورڈ سے ملتا ہے وہ ریٹ آپ ڈریکٹ شپنگ کمپنی سے بھی لے سکتی ہیں اس طرح آپ اپنے فریڈ فارورڈ کے دیئے گے ریٹ کو اور شپنگ کمپنی کے لیے گے ریٹ کو ویریفائی بھی کر سکتی ہیں کہ کہیں آپ کے فریڈ فارڈ میں آپ کے ساتھ دو نمبری تو نہیں کی یعنی کہ آپ کو زیادہ ریٹ تو کورٹ نہیں کیا اور اب شپنگ کمپنی سے ڈریکٹ ریٹ لینے کا طریقہ بھی آپ کو میں پھر کمپیوٹر سکنین سے سمجھا دیتا ہوں پاکستان میں بہت ساری شپنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں جیسے مسی شپنگ لائن, Maas شپنگ لائن, CMA, GGM شپنگ لائن, APL, OOCL, Kosco شپنگ لائن, Hapic Loyal شپنگ لائن، بہت ساری شپنگ کامپنیز ہیں انہی سے کچھ شپنگ کامپنیز آپ کو آن لائن کوٹیشن کی سرفوز بھی دیتی ہے تو یہاں پر آپ کو میں ہپنگ لائن شپنگ کامپنی سے آن لائن ریٹ دینکہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ہیپک لائل شپنگ کامپنی کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے اور سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اس موبائل اپلیکیشن میں سائن ہو جانا ہے تو یہ اس کا انٹرفیس ہوگا کوٹیشن لینے کے لیے آپ نے یہاں اپر لیفٹ سائیڈ پر کلک کرنا ہے پھر کیوک کوٹس کو سلیکٹ کر لینا ہے پھر رائٹ سائیڈ پر بنے آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سٹارٹ لیکیشن پر لکھنا ہے کراچی اور انٹ لیکیشن پر آپ نے اس ملک کی پورٹ کا نام لکھنا ہے جہاں پر آپ نے اپنے کارگو کو ایکسپورٹ کرنا ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں دمام سی پورٹ یہ سعودی ارابیہ کا شہر ہے اس کے بعد یہ ریسیوٹ میں ٹرمینل ہی ٹھیک ہے ڈلیور میں ٹرمینل بھی رہنے دے ایکویمنٹ، سٹینڈر، ریفر، اوپن ٹاپ جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کمورٹی میں آپ جنرل رہنے دے کہ کوئی بھی کمورٹی ہو سکتی ہے آئی اگری پر اورڈری کلک کیا ہوا ہے تو آپ نے پھر ریکویسٹ کٹیشن پر کلک کر لینا ہے تو آپ کو فوراً سی فریٹ کی کٹیشن مل جائے گی آپ دے سکتی ہیں آپ کے پاس کٹیشن نمبر آ گیا کمورٹی میں آپ نے جنرل سلٹ کر لیا تو آپ کا نام آ گیا جس نام سے آپ نے یہ کٹیشن مگوائی ہے ویلیڈ آ گیا کہ یہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ویلیڈ ہیں اس کے بعد کٹیشن کی ایکسپیری ڈیشن آ گئی سٹارٹ آپ نے کراچی سے لے کر دمام تک پہنچانا ہے تو یہاں پر جیبل علی لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹرانس شپمنٹ ہے یعنی کہ پہلے کراچی سے جیبل علی پورٹ پر جائے گی اس کے بعد جیبل علی پورٹ سے دمام پورٹ تک پہنچے گی اس کے بعد ٹرمینل میں لکھئے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کی کنٹینر کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ٹونٹی جو سٹینڈر کنٹینر ہے اس کا اتنا ریٹ ہوگا فورٹی فوڈ سٹینڈر کنٹینر کا یہ ریٹ ہوگا اور فورٹی ہائی کیوب کا یہ ریٹ ہوگا تو آپ نے اس کو میل کرنا ہے میل کر سکتی ہیں بک کرنا بک کر سکتی ہیں یہاں آپ کو میں تجربے کی بات بتاؤں اگر آپ فریٹ فاروڈر کے ذریعے کنٹینر بک کروائیں گے تو آپ کو اچھا ریٹ مل جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک منت میں بہت سارے کنٹینر بک کروانے ہوتے ہیں تو شپنگ لائن والے ان کو پھر کچھ ڈسکاؤن دیتے ہیں تو اس ڈسکاؤن میں سے کچھ پرسنٹیج فریٹ فاروڈر اپنے کسٹمر کو بھی دے دیتے ہیں تاکہ کسٹمر ان کے ساتھ لائل رہے اس لیے آپ کو فریٹ فاروڈر سے کم ریٹ ملے گا ایس کمپیر ٹو شپنگ لائن کیونکہ آپ نے تو ایک منت میں ایک کنٹینر بک کروائیں گے اس لیے ان کو کچھ ڈسکاؤن مل جاتا ہے تو اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ فریٹ فاروڈر کے ذریعے کام کریں کیونکہ یہ آپ کو شپنگ لائن میں کنٹینر بک کروائیں گے ساتھ ساتھ بی ایل جس کو بیل آف لیڈنگ بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کے آفیس تک پہچا دیں گے ٹی سی ایس کے ذریعے اس کا مطلب کہ بیٹھے بٹھائیں آپ کا سارا کام یہ کر دیں گے اور اوپر سے فریٹ فاروڈر الہیدہ کوئی چارجز بھی نہیں لیتے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو چارجز یہ چارج کرتے ہیں اور سی فریٹ کے جو چارج آپ کو بتائیں گے انہی میں ان کا کمیشن ہوتا ہے اگر یہاں پر ٹولر ریٹس کے بات کروں جو آپ کو فریر فاروڈر کو دینے پڑیں گے اس میں ایک تو ہے ٹرانسپورٹیشن چارجز جو کہ لاہور سے کراچی سی پورٹ کے تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار رپیے تک بنتے ہیں اس میں ڈریور ٹریلر ٹرا کی مدد سے خالی کنٹینر کو سی پورٹ ڈرائی پورٹ جو بھی آپ کے قریب پڑتا ہو وہاں سے خالی کنٹینر کو آپ کی فیکٹری تک پہنچائے گا پھر فیکٹری میں آپ کنٹینر سٹفنگ کرواؤ گے اور اس کے بعد ڈریور آپ کے کنٹینر کو سی پورٹ تک پہنچائے گا اس میں یہ سارے چارجز انکلیوڈ ہیں لیکن اس میں لیبر چارجز انکلیوڈ نہیں ہیں جو آپ کنٹینر سٹفنگ کرتے وقت لیبر لگاؤ گے وہ چارجز میں شامل نہیں ہیں وہ اس کے علیدہ ہوں گے اس کے بعد دوسرا سی فریٹ کے چارجز آپ کو پے کرنا پڑیں گے وہ تقریباً کراچی سے دمام میں نے پورٹ سلٹ کی ہے تو وہ تقریباً کراچی سے دمام سی پورٹ تک ہوئے تقریباً ایک ہزار ڈولر تک آپ وہ ایک ہزار ڈولر تک لکا لیں اسی ایک ہزار ڈولر میں سی فریٹ چارجز بھی شامل ہیں لیفٹ آن لیفٹ آؤٹ جس کو لولو چارجز بولتے ہیں وہ بھی شامل ہیں پل آف لیٹنگ کے چارجز بھی شامل ہیں ادل جو بھی چارجز ہوتے ہیں سی فریٹ کے ریلیٹڈ وہ سارے اس میں شامل ہیں